اسلام علیکم یہ دیکھیں سین میں سین کرواری ہوں گن دیکھیں زیادہ کتنا بڑا ہوا ہے نہایت قسم کا کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہاں سے کیا اٹھاؤں کیا کروں نہ کروں کیچن بھی میرا اوپن ہی بنا ہوا ہے سین میں تو سوچ کیسی کیا بنا ہوں پھر بچوں نے کہا جی آج نا ماما جی چھتے سیکھیں لگاتے ہیں میں کہا چلو جی ایسا ہی کر لیتے ہیں تو ابھی میں سیکھوں کا سمان سالہ ڈیڈی کرتی ہوں تو آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں زیادہ بہت گن پڑا ہوا تھا نا لگ تو گئی ساری مگر ابھی کھلا رہا پیسے پڑا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو کلو چیکن میں ایک پودہ ہی جائے گی پہلے پھر اس میں ادرک تھوڑا سا میش کر کے اور مسالے جو ہے نا آپ نے ساری اچھے طریقے سکھانے جیسے کہ نمک میرچ حلدی کشمیری میرچ سوکاوہ پیصہ دھنیاں زیرہ دادرد میرچ ہو گئی تو تھوڑا سا زردہ رنگ یہ بھی آپ ڈال کے اچھے طریقے سوئے نا سارا مکس کیجئے گا تو مکسنگ اچھے طریقے سو جائے گی تو پھر آپ نے تین کھینٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ ادرک میرا ہو گیا دیکھیں کافی بھریک ہو جاتا ہے ایسے زرہ نا تھوڑا سی جائے گی اس میں پہلے ہے جوائن یہ میں نے دوسرے مسالے سارے نکال لیں میں جوائن ڈالوں گی وہ لیتا سی ڈال لیتی میں نے یہ دیکھیں اس کا بھی ٹیسٹ بڑا زبردست لگتا ہے ڈالی ہو تو آپ کی مرضی کو کسی کو نئی بھی پسند یہ سارے مسالے اور اچھی طرح آپ کی مدد سے آپ اس کو مکس کیجئے گا تقریباً پانچ کمیٹ تک اس کو آپ جانے ایسے مکس کرتے رہے ہیں کہ سب کو اچھے طریقے سے مسالہ لگ جائے نا اور دھہیں مجھے کم لگ رہی تھی تو دھہیں تھوڑا سی میں اوڈ ڈالوں گی اس میں کم لگ رہی ہے اگر دھہیں جب سار دلتی ہے تو پھر مسالے جو اچھے طریقے سے سارے لگ جاتے ہیں یہ دھہیں تھوڑا سی اوڈ ڈال دی میں نے یہ دیکھیں نہیں سے مسالہ اچھے طریقے سے سارے ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے اچھے طریقے سے چلیں آپ اس کو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دے آپ ڈالوں گے ڈالوں گے ڈالوں گے ڈالوں گے ڈالوں گے چلیں ہمیں بیٹھے تھے ہم لوگ کہتے ہیں چلو میں ان کو سیکھوں میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں بنا رہی ہوں اوئل لگا رہی ہوں میں پہلے پانچ میں جو ہے نا ان کو پکنے دیں دیکھیں جہاں کہ تھوڑا یہ سی وہ خشک ہو گئی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے چمچ کی مطل سے مر پاس برش نہیں تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی پھر میں نے چمج سے لگانا شروع کر دیا اور اچھا لگا چمج سے بھی تو چاروں طرف آپ نے لگانا ہے اس کو آئیل اب یہ تقریباً پندرہ منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ان کو میں نکالنے لگی یہ دیکھیں بہت زبردست مزے گی بنی ہے اس کے ساتھ آپ نان منگوائیں تندوری روٹی منگوائیں کھمیڑی روٹی کھائیں ساتھ دہیں کا رہتا ہو کیچپ وغیرہ بہت مزا آتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں لک دیکھیں آپ اس کی کتنی زبردست آئی اور کھانے میں بھی اتنی مزے کی ہے یہ چلیں یہاں ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ لائک کیجئے گا ضرور اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی